بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے اللہ پا کا شکر ہے اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کو جہاں کہیں بھی ہو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کرونا وائرس جیسی بیماری جو اس دنیا میں تباہی پھیلا رہی ہے اس کو اسے محفوظ رکھے آمین ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل فرس ویلوگ کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری چیز دکھانے والے ہیں آج ہم آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے ننے مننے سے چوزے دکھائیں گے یہ دیکھئے ویورز ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے ننے مننے سے چوزے کتنے پیارے لگ رہے ہیں آج ہم ان کو آپ کے سامنے دانہ ڈالیں گے اور دیکھنا یہ کھاتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں ویورز آپ جانتے ہیں کہ مرگیاں پالنے کا شوک بہت پرانا ہے لیکن یہ شوک آستہ آستہ ختم ہوتا جا رہا ہے شاید اس لئے کہ یہ گھروں میں سفائی ستھرائی نہیں رہتی سے لیکن گاؤں اور دہاتوں میں یہ شوک آج بھی پایا جاتا ہے لیکن ویورز ہمارے گھر میں تو یہ شوک بہت پرانا ہے اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ہماری اس مرگی نے پچھلے سال اٹھارہ چوزے نکال لے تھے ماشاءاللہ سے لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نیرہ صاحب کی صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور اس سال اس نے پھر سے یہ چوزے نکال لے ہیں اب اس بار اس نے یہ ساتھ چوزے نکال لے ہیں اور ماشاءاللہ سے ساتھ کے ساتھ ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں بس آپ بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ہی رکھے تو یہ شوک زیادہ تر گاؤں دہاتوں میں پایا جاتا ہے شہروں میں آج کل یہ شوک نہیں پایا جاتا کیونکہ اس سے ذرا گھر میں سفائی ستھرائی نہیں رہتی اور گاؤں میں تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے اہاتھیں ہوتے ہیں فال وغیرہ ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی کافی ساری جگہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ بار اہاتھیں وغیرہ میں رہ لیتے ہیں گھروں کے اندر نہیں آتے تو اسے گھر میں زیادہ گند وغیرہ بھی نہیں پڑتا تو بس اسی وجہ سے یہ شوک گاؤں میں دہاتوں میں ابھی تک بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور ویسے بھی اسیل مرگ ہوتی ہے اس کے چوزے اچھے ہوتے ہیں کافی صحت مند بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں لیکن جو چوزے ہم لیتے ہیں فارمی چوزے ہوتے ہیں یہ جو گلیوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں تو وہ بڑے نازم زاد ہوتے ہیں نہ تو ان سے زیادہ سختی برداشت سردی برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی ان سے زیادہ گرمی برداشت ہوتی ہے کیونکہ وہ ماں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں تو یہ چوزے جو ہوتے ہیں یہ ماں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں چیز کا بتاتی ہے تو اس وجہ سے یہ مضبوط ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارے چوزے اب ہم ان کو بند کر دیں گے کیونکہ شام ہونے والی ہے تو شام ہوگی تو ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہماری چانل کو سبکرائب کر دیجئے اس سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن ہماری بہت ہیلپ ہو جائے گی بہت شکریہ